فَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اسم اللہِ حَلَىٰ وَحِمِ پڑھئے السلام و السلام علیقا يا رسول اللہ وعلالیق واصحابیقا يا حبیب اللہ السلام و السلام علیقا يا نبی اللہ وعلالیق واصحابیقا يا حبیب اللہ مجھے اس بات کا بالکل احساس ہے کہ بہت کافی ہو چکا ہے اور میں انشاء مرچد میں یہ بات قولی کروں گا اور اس طرح انشاء اللہ ہم لکا کے پر چلے گئے بگر چونکہ ایک فیملی اجتماع ہے اور ان گھر کے لوگ خاندان کے لوگ موجود ہیں میں ہمیں آقا حدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کے پہل سے مذہب کو پیش کر دی آپ ہی بات پوری کر دوں گا ویسے تو جب یہ بات علیقا سلام کا ہر ہر قول ہر ہر بات ہی بڑی دنانی ہے میرے آقا کو اللہ نے ایسے کلام عطا کیے ہیں کہ آج بھی چودہ سارے چودہ سو سال گزر گئے ہیں انٹرپٹیٹ کیا جا رہا ہے شرعہ لکھی جا رہی ہے اب ایک لفظ سکتے ہیں پوزے میں ایک دریہ کو منٹ دےنا میرے آقا کا ایک ایک لفظ کس طرح موزی کی مانند ہے میں نے جو حدیث پیش کروں گا الفاظوں کا بزن بھی دیکھئے گا اور اس کی خوبصورتی بھی دیکھئے گا عاشقوں کے امام لکھتے ہیں نا میں نصار تیرے کلام ملی یوں تم کس کو زبان دے زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی مگر میرے آقا کے کلام کی کیا بات ہے میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تم کس کو زبان دے تو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو تو بیان ہے جس کا بیان ہے تو زمانے میں بڑے بڑے انٹرلیکچولز بڑے بڑے فصحہ بلگان لوگ تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور جب میرے آقا نے گفتگو فرمائی تو سجد ریال حضرت دیکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحہ عرب کے بڑے بڑے آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان کی نہیں بلکے جس میں جانے کی جب میں حدیث بیان کر رہا ہوئی یہ مومن کی ڈیفنیشن نبی اپاپ کے بیان تین الفاظ میں تین بیوٹیفل ورڈز میں پوری بات کو کمل کر دی آقا فرماتے ہیں ہیے مومن سہلو اب بات پوری کر رہی ہے آپ صرف تینوں لفظوں کو دیکھئے علماء بیٹھے ہیں مذہر دیکھئے تینوں لفظ تین دی حروف پر مسلمن ہیں مومن کون ہوتا ہے ہیے نن لئین سہلو یہی میرا قوضہ ہے آقا فرماتے ہیں مومن نرم دد ہوتا ہے نرم عادتوں والا ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں دو دولے ہیں ماشاءاللہ انکشابی ہو رہی ہے اللہ انکشابی کو خانہ آبادی فرمائے میں اور آپ آج سے بھی یہ چہت چہتے ہیں مومن تو کہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان تو مانتا مگر جو ڈیفنیشن کون ہیں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی میں اس کے مطابق ہوں یا نہیں ہائی یہ لوگی نہیں نرم دل ہوتا ہے کسی کی تکلیف پر اسے تکلیف ہونی چاہیے کوئی پرابلم میں ہو تو مسلمان اپنے بھائی کو دیکھ کر ڈیفکلٹی اپنے اندر بھی محسوس کرے جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھیں کردے میں اسلامی بہنے بیٹھیں کیا ہمارا کی حال ہے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس کریں یا آج حسد نے جیلسی نے بدگمانی نے نیگٹیوٹی نے اتنا دور کر دیا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر لطف آتا اچھا وہ برباد ہو گیا اچھا اس کی شہرت اس میں ہو گئی اس کے ذرنے کی پرابلم ہو گیا اچھا اس کا کاروبار دوا ہو گیا دل میں خوشی ہوتی ہے کسی کا کوئی پرابلم پتا چل جائے تو جناب اس کے میسیج پوروڈ کریں گے پتا چلا اس کے ذرنے یہ ماملہ ہو گیا ہاں ہاں اس کی فیملی میں یاد رکھو حدیث اپاپ کے دل یعقا فرما رہے ہیں جس کا مضبون یہ ہے کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے اور جو کسی کے عیب بھولتا ہے کسی کے عیب کی ٹو میں رہتا ہے اس کے بھی عیب بھول دیے جائیں مومن تو درم دن ہوتا ہے کوئی تکلیف میں وہ اسے دیکھ کے ہمارا قلقہ ہو جائے لیکن کیا آج ہم اس کیلبر میں اس کیلئیت میں ہیں آج کاروباری لوگ پیٹھے ہیں یاد مارکٹ سے کچھ عرصہ پہلے میرا بھی تعلق رہا ہے آپ لوگ جو مارکٹ کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں مگر کیا یہ مائنسیٹ نظر نہیں آتا کہ سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے میرا پکام زیرہ ہونا چاہیے میری آئیٹم بگنی چاہیے مجھے پروفٹ ہونا چاہیے مارکٹ کلیفز ہوتی ہو تو ہو جائے نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی یہ اسلام نہیں یہی مومن کی دیفنیشن نہیں ہے سیدی کتب مدینہ رضی اللہ علیہ وسلم مولانا زیاہودی مدنی جو میرے پیرو مرشدی بھی پیرو مرشد ہیں آپ فرماتے پہلے کے اہل مدینہ کیسے تھے ایک بار ایک بندہ کپڑے کی دکان پر گیا جا کر کہا مجھے کی یہ کپڑا چاہیے آج آپ کی دکان پر ہماری شاکر کی کوئی دھاک آتا ہے اور اگر آ کر بتا دے برابر ہماری شاکر بھی یہا تھا پہلے اس سے مال لے گا تھا اب آپ کا ریڈ چیک کرنے آیا ہوں پہلا جواب کیا ہوں اس کے پاس من جانا آپ بڑا چیٹر آگلی ہیں ہاں اس کے ریڈ بڑے زیادہ ہیں دھوکہ دیتا ہے میرے پاس ہی آنا ہے ایک بات یاد رکھو میرے کاروباری کھائیوں آپ کچھ بھی کرتے ہیں جو آپ کے نصیب میں نہیں کہا آپ کسی پہ لے نہیں سکے اور آپ کے جو نصیب میں ہے وہ آپ سے کوئی چین نہیں سکے کسی کا براہ نہ سوچو مدینہ کے لوگ کیسے ہو دیتے ہیں ایک شخص دیا کپڑے کی دکان پر جا کر تھا حضور مجھے کپڑا دے دیں وہ دکاندار کیا کہتا ہے سنو یہ ہے اسلام بیوٹی اوپ اسلام وہ دکاندار کہتا ہے تیرے پاس ہی کپڑا ہے whatever you gave me order I have in my shop تیرے پاس موجود ہے اگر صبح سندری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے بڑے پیسے کمالی ہیں سامنے میں بھائی کی دکان ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ صبح سے پارک رہ جائے اب ایسا کہیں کہ کپڑا اس سے لے گی اس کی بھی تھوڑی سیل ہو جائے یہ ہے اس مسلمان بھائین ہو نرم دل ہوتا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر سپورٹ کرتا اگر میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہیں تو نرمی ہوگی چاہیے آگلی بات میں اس نوزوں پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں دیکھنے اندازہ ہے کہ وہ تھوڑا پاک ساتھ رہنے اپنی بات پوری کروں گا تو بچھو سب کی چاہو جاؤں لائی نرم لائی نرم کہتے ہیں وہ نرم عادت والا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں نرمی ہے شائستگی ہے اس سے بات کریں تو انجوائی کریں کمفرٹ زون میں رہیں کیونکہ وہ نرم ہیں مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں ان سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتے ان سے جب بات کریں وہ غصے پر ہوتے ہیں وہ لڑنے کے لئے تیانے خوف آتا ہے بی بی انتظار کرتی ہے تین دن دن تک کے شہر کا مونٹ چیپو تو بات کرو نوکرٹ کھڑے ہو کر کئی بار کمرے میں آتا ہے صاحب کی کیمل پر آتا ہے مگر ماں پس ہلا جاتا ہے کہ نہیں جناب آج مونٹ چیپ نہیں ہے اتنی سکت ہو گئے ہم کہ ہم سے ہمارا مسلمان بھائی ہماری فیملی کے ممبرز بات نہ کر سکیں یہ اسلام نہیں آپ کہتے ہیں میرا روب ہے یہ روب نہیں ہے یہ تکلیف ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ والی نیراج کے دولا مگر آپ کا ہمبلنس پولائننس آپ کی نربی کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا سے ہمشی غلام بھی کھڑے ہو کے سوالی کر لیتے گاؤں کی عورتیں آتی نبی پاک سے مسائل پوچھتے آقا گھر سے باہر نکرتے مدینے کی بچیاں ہاتھ پکڑتی آقا کو جدر لے جاتی میرے آقا ادھر چلے جاتی یہ وہ نرمی ہے وہ خودفورتی ہے جو اسلام کو ریکوائرڈ ہے مگر آج ہمارا پڑتاؤ کیا ہے بہت سالے لوگ یہ فیملی والے بیٹھیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صدر دعا ہونا رہی وسلم فرماتے خیر حکم خیر حکم بھی نہ لی تو اپنے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہم آجاؤ اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اپنے پولیس کے ساتھ وہ بڑے سافٹ ہیں ہماری جناب نرمی کی ہماری بسکرہتی کو بسارے دیتا ہے کہ یار کمال کا عدوی ہے اس کی دوبان پہ جاؤ کیا آپ موپن سے گزاتا ہے بیٹھے بیٹھے آجی صاحب چائے کی آپ نے کھایا نہیں کھایا اپنے کسٹمر آیا تو آپ اترین نرم ہو گئے کہ یہی انداز کبھی ماباک کے ساتھ اختیار کیا حالت سب سے زیادہ حسنس کی حق دار ماں ہے پھر والد ہے بی بی بچے ہیں تو خدا میرے بچے اسلامی بھائی اپنے فیملی کے لیے نرم ہو جائے وہاں شیر بپر نہ بن جائے اور تیسری بات اور آخری بات لیے میں آج میرے بچوں کو میرے دونوں کو بھی نسیت کروں گا اور ہر اسلامی بھائی سے بات کروں گا جو شادی کر چکا ہے اور ایک مشتہ داری میں ہے پلیز تو دو منٹ چاہمزا کریں پلیز اس کو بڑی دلکھے دلوں گے تو دو تین منٹ پہ بات کروں گے آقا فرماتے ہیں مومن سہل ہو تیسری بات المومنن ہائی کنے لائی کنوں سہل ہو سہل کیا پھر ایزی ٹو ایکسس آسان ہوتا ہے مومن مشکل نہیں ہوتا جس کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہو جس کے ساتھ رشتہ داری کرنا آسان ہو جس کے پڑوس پہ رہنا آسان ہو جس کے ڈیل کرنا آسان ہو آج ہم اسے کو اس کاروبار کریں خود سوچیں میرے ساتھ دیل کرنے کے بعد وہ ایزی فیل کر رہا ہے وہ مشکل میں آگیا ہے میرے ساتھ رشتہ داری کر کے ایزی فیل کر رہا ہے ایک دفکلٹی میں آگیا ہے ہم میں سے بہت سارے یہاں تقریباً سارے یہاں ہوگے تو داماد بنتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ سسرال میں داماد کا کیا اثر ہوتا ہے اب آگیا داما اس کے کھانے کی فکر کرو اس کے بیٹسٹے کی فکر کرو اس کی پیشن کی محراز ہو کے نہیں جانا چاہیے دو پندے سپیشن دعوت پر ڈیڈیکیڈ کی جاتے ہیں کہ بھائی تیرے تیرے اور کوئی کام نہیں اس نے داماد کو دیکھنا ہے وہ داماد سوچے کہ میں شادی تیرے سپرام والوں نے میرے ساتھ کی اور میں ان کے لئے ڈیفکٹ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گا کھانا شروع نہیں ہوگا سوچیں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کے شادی کی کسی نے آپ کے کسی خاندان سے جوئن ہوئے آپ ان کے لئے ایزی بنیں آسان بنیں حدیث پاک کا مضمون ہے میں دو بچے تولی نصیحت سے رکھا کہ آقا فرمانے جس کا مضمون ہے کہ بندے کے دو باپ اور دو ماں ہوتی ہیں ایک باپ وہ ہے جس نے پیدا کیا ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا اور دوسرے ماں باپ وہ ہیں جہاں ہماری شادی کی ساتھ سوسر ماں باپ ہیں ان کو ٹینشن میں لان دیا ارے آپ کے فیل کروا ہونے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں جس طرح آپ کے دوسرے بیٹے ہیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں کہ ٹینشن مجھ لینا میرے کھانے کی کبھی ٹینشن نہیں لینا کہ میں لیٹ ہو گیا تو دعویٰ شکل نہیں ہوگی کیونکہ جب یہ پاک نے فرمایا مومن آسان ہوتا ہے آپ سے رشتداری ہو تو آپ آسان ہو پڑوس میں کوئی رہنے آ جائے ہمارے اسلام کے پڑوس میں کافر رہنے آتے تھے اخلاق دیکھ کر گسرمان ہو جاتے تھے آج ہمارے پڑوسیوں کا حال کیا ہے ساری پڑوسی تم ہوتے ہیں حالت کہ پڑوسی کے حقوق اتنے ہیں ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا نبی اپاک علیہ السلام کی بارنامہ حضور ایک عورت ہے صدقہ خیرات بہت پڑتی ہے نفل نمازیں بہت پڑتی ہے بڑے نمازی مجھے چہرے جذر آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر آقا سے پوچھا گیا حضور نفل نماز بھی ہے روزیں بھی ہیں سکتہ بھی ہے اور اس کی پریشان ہے آقا نے فرمایا کہ جہنمی ہے ایک اور عورت کے بارے میں سوال کو حضور سکتہ خیرات زیادہ نہیں کرتی نفلیں زیادہ نہیں پڑتی مگر پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے آقا نے فرمایا کہ جہنمی نہیں ہے یاد رب کی نمازیں روزیں حال سکتہ بلکل ضروری ہیں حقوق اللہ ہے تو حقوق اللہ کا معاملہ اس سے زیادہ سکت ہے بندہ ناراض تو رب بھی معاف نہیں کرتا اگر شادی کی ہے رشتہ داری کی ہے آسان بن جاؤ فلیکسبل بن جاؤ مومن ہوتا ہی آسان ہے کسی کو مجھ سے کیوں ٹینکشن ہو یا یہ ناراض ہو جائے گا اس کو برا لگ جائے گا اس کو منانا پڑے گا اپنی ذات کے بارے میں بھور کریں اگر آپ سے ڈرڈر کے ہی بات کرنی ہے آپ سے ڈرڈر کے ہی تاروبار کرنا ہے آپ سے ڈرڈر کے ہی رشتہ داری کرنی ہے یہ مومن نہیں ہے ارے انسان ایسا بن جاؤ سب کے لیے آسانیہ پیدا کرو اللہ تمہارے لیے آسانیہ پیدا کردے گا سب کو فلیکسبلیٹی دے دو اللہ تمہاری لائف فلیکسبل کردے گا ایپریبیڈی زندگی میں آپ کے ساتھ رشتہ داری کرے کاروبار کرے پڑوس میں آ جائے کمفرٹ فیل کرے ٹینشن فیل نہ کرے کیونکہ کون ہے ایک کے والی جس جب ہی میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہم اپنے رب سے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا وہ اپنے دعاکہ نے پڑھایا ہمیں نرم گل کردے ہماری عادتیں نرم کردے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہمیں آسان کردے ہمارا ملازم کی اپنے دل کی بات کرے ہمارے بچے بھی ہم سے جو کہنا ہو کہیں ہمیں غریب آدمی ہی ہاتھ پکڑ کے اپنی بات کرسکے اسے ہم سے خوف نہ آئے کیونکہ آج روم دل لگا لوگے آج ظلم کر لوگے آج کسی کو داڑ کر چھپ کرا لوگے کہ حامد کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مومن بنائے اور یہی پیغام دعوت اسلامی مدنی محمد میں ملتا ہے وہ تھوڑا سا تھا دس بارہ منٹ آپ نے گفتگو سنی ہے اگر آپ اجتماعات میں آتے رہیں گے مدنی چینل کو لیتے رہیں گے یہ ساری تیاری باتیں آپ کو بھی سیتنے کو بلے گی آپ کی فیملی کو بھی سیتنے بلے گی فرزانِ مدینہ قریبی ہے ہر جبیلات اشتماع ہوتا ہے اور آج آپ نے ایک مرید کی بات سنی ہے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے ان پیرو مرشن کی بات ہر سیٹرڈے کو ساڑھے نو بجے لائیف کو تشریف لاتے ہیں دو گھنٹے کا سیشن ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی چینلز پر دیکھیں بلیت کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں سادہ الفاظ میں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کے ونی پر دیدار بھی ہوتا رہے گا سیٹرڈے کو ملتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو امیلکہ اندر کی توفیق اطافہ رہا ہے آخر میں مبارک بات لگا ہمارے رسمان بھائی اور پھر پورے اہل خانہ کو کہ یہ شادی ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا وقت کافی ہو گیا لیکن اچھا بہت لگا کہ بلیبے کیا یہ شادی کی قیفل میں انہوں نے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا لوگ میوزک بجاتے ہیں گانے باجے کرتے ہیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے خوشی کے موقع پر بھی رب کو یاد کریں اللہ کے رسول کو یاد رکھیں رم کے موقع پر بھی یاد رکھیں اللہ ان خوشیوں میں طوام اطاف فرمائے نظر بج سے بچائے حاسدوں کے حسد سے بچائے سمیل وقت حبیق ست اللہ